بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنگی دوائیاں مہنگی علاج اور تکلیف دے بیماریاں ہویا جسمانی معذوری اب اس کا علاج ہوگا بہت ہی سختہ یا بلکل نہ ہونے کے برابر اخراجات ہوں گے تو دوستو آپ کا علاج بھی ہوگا اور نہ صرف علاج ہوگا بلکہ بہت ہی بہترین طریقے کے ساتھ ہوگا تو بس آپ کے پاس ہونی چاہیے مفید معلومات تو دوستو آج اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو تو جنرل ہمارے ایک بھائی ہے تارک سہاد جو کہ ہمارے ایک سپیشل گروپ جو بنایا ہوا ہے سپیشل پرسنس کے لیے اس میں ہمارے ایک بھائی ہے تارک سہاد جنہوں نے وہاں اسی ہسپیٹل سے اسی جگہ سے علاج کروایا ہے اور وہ اس تکلیف دے مرائل سے گزر چکے ہیں اپنی جسمانی تکالیف سے گزر چکے ہیں جسمانی اپنی معذوری سے گزر چکے ہیں تو وہ بلکل ماشاءاللہ بلکل فٹ فارٹ ہیں اور ان کا علاج اسی جگہ سے ہوا ہے جس کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہ چھوٹے سے کلیفز آپ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ کی بات یعنی تارک صاحب کی بات بھی سنوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح الحمدللہ اس وقت ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ چھوٹے سے کلیفز اور اس کے بعد ملتے ہیں اسی ویڈیو میں گھرکی ہسپتال جدید اور میاری سہولیات سے آراستہ بین الاقوامی میار کا ایک مکمل ہسپتال ہے جو صحت کی سہولیات بلا تفریق مفت فرام کر رہا ہے آپ ہی کتاب ان سے پاکستان کا پہلا سپائن سینٹر بنانے کے بعد گھرکی ہسپتال اب کینسر کے مریضوں کا علاج سائبر نائف کے ذریعے کر رہا ہے خوپ خوپ شیٹرز practice when we are diagnosed with a tumor hope shatters and with all this if you hope you need all kinds of tumors now we aim to get you back to your normal mehru named whomash insanity we have been going to get� Č google hospital Lahore we have been diagnosed this is my brother ayat khan یہ بیمار تھا اس کو ہم نے پشاور لے کر گیا تھا سوات میں بہت حلاج کروایا ہوں لیکن وہ آئیں نہیں ہوا تھا پھر پشاور میں ہمارا ایک دوست تھا اس نے ہم کو مشورت دیا تھا ڈاکٹر لطیب صاحب کے ساتھ اس کے واقفت تھی گور کے اشبتل لاہور میں تو اس نے کہا تھا آپ وہ آئیں چلے جاؤ اس کا کمر کا مسئلہ تھا اس کا کمر تھی ٹیڑی تو یہ چل بھی نہیں سکتا تھا چلنے میں اس کو بہت مشکل تھا جی دو فرنڈز ابھی آپ نے ان ویڈیوز کے اندر دیکھا کہ کس طرح اس ویڈیو کے اندر بہت سے دوستوں نے بہت سے معذور افراد نے علاج کروایا اور کروا رہے ہیں اور اسی طرح اسی جو ہمارا ایک سپیشل پرسنس کا گروپ ہے یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھائی تارک صاحب ان سے بھی آپ کی بلکہ ان کی بات آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہیں وہ معذور ہوئے اور اس پریشانی سے گزرے اور کس طرح ان کا علاج ہوا تو آئیے سنتے ہیں ان کی چھوٹی سی مختصر سی کہانی آپ بیتی انہی کی زبانی میں دیوار پر چاڑ رہا تھا تو اچانک نہ یعنی کہ دیوار سے انٹوں کو ہاتھ لگایا ہے نہ وہ انٹیں میرے اوپر گر گئی تو وقتی طور کے لیے تو میں تھوڑا بیوش ہو گیا دو منٹ کے لیے جب اٹھا کچھ نہیں ہوا دو سے تین ماہ لگیں دو سے تین ماہ کے بعد نیچے میرے ٹانگیں سون ہونا شروع ہو گئی یعنی کمزوری آنا شروع ہو گئی مجھے پتا تھا جیسے ٹانگوں کے بال کھیتا تھا یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا اس کے بعد میں نے حکیم کو چیک کر آیا حکیم نے کہا کہ بھئی آپ کے مورے نے حرام مغا کو دبایا ہوا ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا اس کے بعد کسی نے کہا لہور چل جائیں گھر کی اسپیٹر جلو موڑ کے ہیں وہاں میں چیک کرانے گیا وہاں انہوں نے کہا بھئی آپ کو یہاں رکنا پڑے گا کوپن ملتا ہے کیونکہ یہ کوئی ٹائم دن مقرر ہوتے ہیں تو ساٹھ جینٹس ہوتے ہیں ساٹھ لیڈی سے ان کو دیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر صبح آجاتے ہیں چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں جس کو آپریشن کرنا ہوتا آپریشن کرتے ہیں جس کا نہیں کرنا ہوتا اس کو بتا دیتے ہیں آپ میڈیسن لیں تو وہاں مجھے دس سے پندہ دن انہوں نے رکھا چیک کیا یعنی کہ پوری تسلی کرنے کے بعد انہوں نے میرا آپریشن کیا یہ مورے تھے کوئی میرے خواب میں سی سی ون اور سی فائیو تو انہوں نے یہاں سٹین روڈ لگا دیا پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میں چلنے لگ گیا لیکن بائیں ہاتھ میں تھوڑا مسئلہ تھا یہ کبھی کبھا سردیوں میں ہو جاتا ہے اس کے بعد کبھی کبھا تکلیف ہوتی تھی تو میں چلا جاتا تھا چیک کرانے تو اس کے دن اس کے بعد بھی اپریشن والوں کو ایک دن مقرر ہوتا ہے منگل کے دن بھائی آئیں منگل کے دن جاتا پچاس فیس تھی پھر سوئی پھر اس کے بعد میں نہیں گیا چیک کرانے اب یہ اپنے علاقے سے بھی چیک کرانے لیتا ہوں بہرحال انہوں نے بہت اچھا یعنی کہ ٹریٹمنٹ اچھا کیا میں مطمئن تھا یہ گرپی ہسپیٹل سے مجھے تو وہاں سے صحت مل گئی باقی اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے جی تو فرنٹس ابھی آپ نے تاریخ بھائی کی بات سنی جو کہ اسی سپیشل پرسنز کے گروپ میں شامل ہے جس میں آپ ایڈ ہونا چاہیں تو ضرور ہو سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ بھی اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں دوستو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی پر امید ہوئے ہوں گے اور زندگی کی ایک روشنی ایک جگمگاتی ہوئی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستو اگنی ایک خوبصورت سی انفرمیٹیو ویڈیو تک کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے زکاة عطیات دل کھول کر ہمیں دیں تاکہ ہم ناومید لوگوں کی زندگیوں میں مسکراہتیں بانٹ سکیں موسیقی